ہمارے بچوں کو جان بوجھ کے یہ علوم پڑھانے سے منع کیا جاتا ہے کہ کہیں یہ اپنے فادرلی رینیسنس پہ کھڑے نہ ہو جائیں ہمارا جو رینیسنس ہے بہت رچ ہے ہمارے رینیسنس سے ہی تو دنیا خوف زدہ ہے یعنی الکانون دنیا کی سب سے بڑی میڈیکل کی کتاب ٹھیک ہے بوولی سینہ نے لکھی پوری دنیا میں وہی پڑھائی جاتی ہے نام بدل دیا چیزیں بدل دیا ریسرچز تو وہی آج سے آٹھ سو سال پہلے ابوالکاسمہ زہراوی نے برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کیا ہے آٹھ سو سال پہلے جس وقت بے ہوش کرنے کا نظام بھی اتنا پراپر نہیں تھا پھر عوشمل آنا پھر دماغ نکال کے اس کی سرجری کرنی آج تک آپ کے جتنے میڈیسن کے آلات ہیں وہ ابوالکاسمہ زہراوی کے بنائے ہوئے ہیں آج تک آپ کے میتیمیٹکس کے جتنے فارمولے ہیں اس کی بیسز میں مسلمان سائنٹسٹ ہیں ہمارے ہاں پربلم یہ ہوئی کہ جب ہم نے مدینہ میں بنی ہوئی انسانی تاریخ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی یونیورسٹی کو جلا دیا اس یونیورسٹی کا نام ہے باکرالعلوم مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا امام باکر نے رسالت ماب کی حویلی میں اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جہاں پہ جابر بن حیان جس کو بابا کمیسٹری کہتے ہیں وہ پڑھتا رہا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس یونیورسٹی کو کھوں چلائے گیا بیٹا بہت ساری ریزنز تھی مولا موسیٰ قاظم یعنی امام باکر نے وہ شروع کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہاں پہ کام کیا اس کے کریکلم وہاں پہ فزیکس میتھمیٹکس اور مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں کمپیوٹرز یہ جو بائنری ہے اس کی تعلیم بھی دی جاتی تھی بقائدہ پڑھانے والے کون امام جہاں مولا موسیٰ قاظم کو قید کر دیا گیا پچیس سال اٹھائیس سال وہ قید میں رہے اس کے بعد یہ یونیورسٹی بند کر دی گئی ختم ہو گیا سسٹم سارا لیکن اس یونیورسٹی نے جو ساٹھ سال پینسٹھ سال کچھ لوگ ستر سال یا تیتر سال کہتے ہیں اس کا امپیکٹ اگلے آٹھ سو سال تک رہا ستر ساٹھ سال میں جو اس یونیورسٹی میں یہ علوم پڑھائے جاتے تھے اس کا امپیکٹ سات سو آٹھ سو سال کے بعد اس کے بعد زوال ہو گئے کیونکہ اس کے بعد سیٹ آف نالیج نہیں تھی مولا امام علی علیہ السلام کے فرمان میں ہے کہ میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اسے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں سپیس راوٹنگز وام ہولز